بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیاری ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آپ کو اپنے چینل خیر پر خوش آمدید کہتی ہوں عموماً لوگ آتے ہیں استخارے کے لیے شورٹ ٹائم کے لیے کہ جلدی سے ہمیں رضاحت پتا چلے اللہ پاک کی مسلحت پتا چلے اللہ پاک کے طرف سے ہماری رضا مندی پتا چلے تو ہم لوگ گھروں میں تو استخارے اسی طرح کرتے ہیں کہ رات کو پڑھ گئے آیتیں سو جاتے ہیں اور صبح اس کا استخارے کا پتا چل جاتا ہے یا پھر اور بھی طریقی ہیں کافی آیتیں پڑھنے سے اور اس طرح سے لیکن ہمارے پاس جب عورتیں آتی ہیں تو وہ جلدی میں ہوتی ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا بھی پتا چل جائے اور استخارے کا بھی ہو جائے اور جلدی کام ہو جائے تو میں آپ کے لیے شورٹ ٹائم کا استخارہ دیکھے آئی ہوں انشاءالہ تین منٹ کے اندر آپ گھر بیٹھ کے استخارہ کر کے اللہ کی رضا جان سکیں گے آپ کسی بھی کاروبار کے سٹارٹ میں استخارہ کر سکتے ہیں بچی بچے کے رشتے کے لیے کر سکتے ہیں محض آپ گھر کے کسی بھی اچھے کام کے لیے گھر کی خرید و خفروف کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں اور تھوڑے ٹائم کا استخارہ تو مطلب آسانی ہے آپ سب کے لیے میرے بہن بھائیو آپ نے کرنا سے بھی ہے کہ سودانے والی تصویر لے لینے ہیں اور اس کو مٹھی بردانے اس کے الگ کر لینے ہیں ہاتھ میں اب آپ نے بسم اللہ کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے قلو اللہ احد اللہ اکیس مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ جگہ پاک ہو آپ باورزو بیٹھے ہیں آپ کے کپڑے پاک ہو اور آپ تنہائی کی جگہ پہ بیٹھے تاکہ آپ کو کوئی خلل پیدا نہ ہو آپ کی عبادت پہ آپ نے سورہ اخلاص اور اول آخر درود پاک پڑھ کے تصویر پر فوق لگا دینی ہے وہی تصویر پر فوق لگائیں مٹھی بردانے آپ نے ہاتھ میں رکھنے ہیں آپ نے پڑھنا صرف یہ ہے ایک ایک دانے پر ایک ایک لفظ پڑھنا ہے بسم اللہ خیر ہی و شر ہی بسم اللہ خیر ہی و شر ہی آخر کے دانے پر اگر آپ کا بسم اللہ ہی آ جاتا ہے اختتام بسم اللہ پہ ہوتا ہے تو مطلب کام بہتر ہے آپ کر سکتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے آپ کی اللہ پاک کی رضا ہے اس میں کر سکتے ہیں اور خیری ہی آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھا استخار ہے مطلب آپ کو کام کے بیچ میں آپ کو شک رہے گئی نہیں کہ آپ یہ فوراں کر سکتے ہیں کام اور اگر وہی دانہ آخری شر ہی کا آ جاتا ہے بسم اللہ خیر ہی و شر ہی تیسرا دانہ اگر آپ کا شر ہی کا آ جاتا ہے اختتام کا تو اس کا مطلب ہے کہ فوراں رک جائیں اس کام کو چھوڑ دیں اس کام سے ہٹ جائیں دل کو ہٹا لیں کہ اللہ کی رضا اس کام میں شامل نہیں ہے آپ کوئی بھی کام کوئی بھی جو آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی کام زمین کی خرید و فروخت ہے یا کوئی بھی ایسا گھر کا کام ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور شر ہی آ گیا تو اس کو بالکل طرق کر دیں وہ آپ کے لئے بالکل مناسب نہیں رہے گا آپ کے لئے میں چھوٹی ویڈیو بناتی ہوں آپ کی آسانی کے لئے کہ آپ گھر بیٹھ کے ان چیزوں سے مستفید ہو سکیں لوگ بابوں کے پاس تویز داگوں والا کے پاس جاتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے بہت آسان کام ہے اگر آپ قرآن سے جھوڑ جائیں آپ نماز کا پابندی کریں پانچ وقت نماز پڑھیں استخارے کریں گھر میں بیٹھ کے آپ عبادت کریں چھوٹے چھوٹے وظیفے میں آپ کو مزید بھی بتاؤں گی تو آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن سے جھوڑیں اور نماز سے جھوڑیں سب بہتریان ہو جائیں گی اللہ آپ پہ بھروسہ رکھیں اور اگر میری کوئی بات ٹھیک نہ لگے یا سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ ویکس میں بتا سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ میری یہ بات آگے پہنچ سکے لوگ مستفید ہو سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگی بان